ممتا جی کے سمپون وقتتو نے بیچار دھارہ سے پہلے میں کہوں گا ان کا سمپون وقتتو ان کی سادگی ان کا کمیٹمنٹ ان کا زمین سے جڑے رہنا اتنے سالوں سے وہ جیس طرح سے آگے بڑھنی اور بنگول کو آگے بڑھا رہی ہیں بکاس کو صحیح دشاہ دینے کی کوشش کی ہے وہ ممتا جی جو ہائرن لیڈی ضرور دکھتی ہیں لیکن بہت ہی ممتا مہی ہیں وہ آدیش کے سب سے امپورٹنٹ پرومننٹ پارفول اور پاپلر لیڈر ہے اور ٹرائر ٹیسٹڈ اور سکسسفل ہے اس لئے ان ممتا جی کیا سمپون وقتتو سے میں بہت پر بھاویت تھا اور آج بھی ہوں اور اس لئے جب ممتا جی کا مجھے آدیش آیا ہے یا ممتا جی نے جب میرے نام کی گھوشنا کر دی مجھے اس بات کی جانکاری نہیں تھی پہلے اور اس کے بارے میں ہمارے بڑے بھائی اشوان سینہ جی نے جب مجھے خبر کیا پھر ممتا جی سے بات ہوئی تو میں نے دیکھا کہ ممتا جی کا وش میرے لیے کمانڈ بن گیا اور میں نے ممتا جی کے آدیش کو اب دھیا دیش مانا اور اس لئے میں دنمل کانگریس میں اور ممتا جی کے سپاہی یا سپاہ سالار ہونے کے ناتے آسن سول آیا اور یہاں سے چھنا ہو زڑا اور یہ آشریواد ہے آسن سول کی جنتا جنادن کا پورے بینگول پریوار کا کہ پہلی بار ہی میرے آگمن پہ جتنا سواگر جتنا مان سممان جتنا پیار جتنا آشریواد دیا کہ اس کی وجہ سے ہمیں ریکارڈ متوں سے جیت سکے اور ریکارڈ متوں سے جیتنے کے بعد پہلی بار یہاں پہ ٹی ایم سی کی بھی جیت ہوئی اور ہماری جیت ہوئی ممتا جی کے نترطوں میں اور اس کی وجہ سے میں کہہ سکتا ہوں کہ آج جب میں چناؤ لڑا ہوں دوسری بار یہاں پہ میں بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں جو پہلی بار چناؤ لڑا ہوں اس کی جیت گیا ریکارڈ قائم ہو گیا اور بھاگ گیا تو میں صحیح دشا میں آگے بڑھا ہوں اور میں کہہ سکتا ہوں کہ میرے تین گھر ہیں ایک پچنا ایک ممبئی اور اب ایک آسنسول میرا گھر ہو چکا ہے میں کوشش تو ضرور کروں گا کیونکہ میں جملے بازی میں یقین نہیں رکھتا ہوں میں کوئی گھارنٹی نہیں دینا چاہ رہا ہوں کیونکہ جیسے گھارنٹی دوست ہمارے پردان منتری جی نے گھارنٹی دی اور ایک بھی گھارنٹی پوری نہیں ہوئی سارے ہوا 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 ہی ہو گئی باتیں چاہے جملے بازی ہو ان کے چاہے پندرہ لاک پیسہ دینے کا ماملہ ہو روپیہ دینے کا ماملہ ہو یا پھر ان کا دو کروڑ نوکری دینے کا ماملہ ہو پر سال یا کسانوں کے عام دنی لبل کرنے کا ماملہ ہو دوہزار بائیس میں یا پھر دوہزار بائیس میں جو لوگوں کو آواز دینے کا ماملہ ہو وعدہ ہو یا پھر یہاں پہ کہہ سکتا ہوں کہ مہنگائی کم کرنے کا وعدہ ہو اور ڈالر کی قیمت کم کرنے کا وعدہ ہو اور روپیہ کی ویلو بڑھانے کا وعدہ ہو یعنی ساری چیزیں جو ہیں بے روزگاری ختم کرنے کا ماملہ ہو یہ سب کرتے کرتے نہ کر سکے کہتے کہتے نہ کر سکے اب نئی گارنٹی شروع کر دی میں ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتا ہوں لیکن ہاں یہ کچھ پربوکی حسیمن کمپا ہے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے وائے گروہ کا عاشرواد ہے اس لئے میری پوری کوشش ہوگا کی امانداری اور سچائی کے ساتھ سچائی اور پاردرشتہ کے ساتھ میں وکاس کے راستے پر اپنے شہر آسنسور کو یا پورے برنول پتلیش کو یا پورے دیش کو آگلے ہی آنے میں کانٹریبیوٹ کر سکوں جس میں ڈیولپمنٹ ہو سچائی ہو کرپشن پر انکش ہو ایسی چیزیں ہو جس سے جنتہ کا لاب ہو جن ہت میں ہو اور ہمیں لگتا ہے کہ اگر ایسا ہوا تو ہمیں کیا بامتا جی کو پورے سرکار کو بنگول کو یہاں کے لوگوں کو دیش کے لیڈرز کی یوشپ کو سب کو لوگ یاد رکھیں گے نہیں پی جے پی چھوڑنے کا قارن میں ہی کہہ سبتا ہوں کہ میں تو وہاں میرا لالن پالن ہوا ہے شروع سے وہیں رہا ہوں میں اتنے سالوں رہا ہوں وہاں پہ اور یہاں پہ نانا جی دیش مک بھارت رتنہ وہ مجھے لے کر گئے تھے فادر فگر اٹل بیہاری باج پی جی کے سپورٹ کیا تھا فرینڈ فیلوسفر گائیڈ اور گروہ اڈوانی جی کے سپورٹ کیا تھا ان لوگوں نے مجھے آگے بڑھایا پھر ٹریننگ کے لیے بہت ہی بڑیا نیتا تھے دلی کے جن کو ٹائگر آپ دلی بھی کہتے تھے مدلنال خورانا جی ان کے حوالے کیا گیا مجھ کو ٹریننگ کے لیے اس کے وارد بیہار میں ایک بہت اچھے نیتا تھے بہت ہی بڑیا بیچور ریڈر ابھی سوارگی ہیں وہ سوارگی ہے کالاشپاتی مشرا جی ان کے حوالے کیا گیا تو ٹریننگ کر کے میری جہاں ٹریننگ ہوئی لالن پالن ہوئی اور ساتھ ہی ساتھ وہی پارٹی ہے بھارتی جنتہ پارٹی چاہتل بیاری بھاج پیجی اور آڈوانی جی کی ان کے پیار سے آشرباد سے پہلی بار ریکارڈ کائم ہوا پورے بھارت کے فلم اتدوب میں پورے بھارت کے فلم اتدوب میں کہ پہلی بار کسی بھرتی کو فل فلیجڈ کیابنٹ منیسٹر بنایا گیا پہلی بار بنا ہیلتھ اینڈ فیمیلی بیرس کا کیابنٹ منیسٹر اس کے بعد شیپنگ کا کیابنٹ منیسٹر تو یہ تو بہت اچھی اچھی باتیں ہیں بہت اچھی سی یادیں ہیں میری لیکن ساتھ سارے بھی کہنا چاہوں گا فادر فگر اٹل بیاری باج پہی اور آڈوانی جی کے وقت میں سے لے کے آگے تک بہت تک میں دیکھ رہا تھا کہ وہاں لوگ شاہی چل رہی تھی لوگ شاہی کی قدر تھی کلیکٹیو ڈیسیشن ہوتا تھا کلیکٹیو ڈیسیشن ہوتا تھا کیابنٹ میں میں سب کی بات سنی جاتی تھی سب کی منتریوں کا اپنی اپنی فیلو تھی اپنی اپنی پوزیشن تھی اپنا اپنا نام تھا ان کا لیکن اس کے بعد لوگ شاہی دھیری میں نے دیکھا کہ تانہ شاہی میں بدلنی شروع ہوئی تانہ شاہی میں بدلنی شروع ہوئی تو مجھے اسا خوددار آدمی جو شروع سے اس بات کو مانتا رہا کہ ریتی سے بڑا پارٹی ہوتا ہے اور پارٹی سے بڑا دیش ہوتا ہے میں جتنی باتیں کر رہا تھا دیشت میں کر رہا تھا جن ہت میں کر رہا تھا اب ہماری باتوں کو توجہ نہیں دیا گیا یا ہماری باتوں کو در کنار کرنے کے کوشش کی گئے ساتھ ساتھ مجھے کیوں جتنے بڑے بڑے مہارتھی تھے دیش کے اتحاس میں اور دیش کے بھارتی جنتہ پارٹی کے جتنے بڑے بڑے قابل نیتا تھے صحیح معنوں میں ان کو در کنار کیا گیا لالکرش اڑوانی جی کو الگ تھلگ کر دیا گیا ملی مانا جوشیوں کہیں بھیج دیا گیا پتہ ہی نہیں کہاں بھیجا ان کو الگ کر دیا ان کو ساتھ ہی سا پرم ودوان عرن شوری کے ساتھ کیا کیا انہوں نے اسٹیٹسمن یشون سینا کو کیسے الگ تھلگ کر دیا جب یشون سی جیسا مہا قابل انسان ان کو اپنے کہیں اتنا دور پھینک دیا تو مجبور کر دیا کہیں اور جانا پڑے تو شید نظر ان کی ہمارے اوپر بھی تھی اور ساتھ ساتھ میرے جب اپنی خودداری کے ساتھ میں آگے بڑھتا گیا لوگ شاہی میں وشوات کرتے ہوئے مجھے لگا کہ میرے نام کے ساتھ جو انہوں نے ٹکٹ کے معاملے میں جب ریکارڈ مارجن سے پٹنا سے بھی جیتا تھا پٹنا سے جتنی بار جیتا ریکارڈ مارجن سے جیتا اور اس بار تو پچھلے پورے دیش میں پٹنا اس کے پچھلی بار جیتا تھا پورے دیش میں سب سے زیادہ وارڈ شیئر مارجن ہمارا ہی تھا اس کے باوجود جب پارٹی میں ہوتا سٹنگ گٹنگ ہے جو سٹنگ کینڈیڈر تو اس کو پہلا پریفرن دیتے ہی ہیں میں سٹنگ تھا ریکارڈ مارجن جیتا ہوا تھا ان کو ہماری باتیں کچھ کھل نہیں تھی ان کو لگ رہا تھا کہ میں ان کے دربار میں نہیں جا رہا ہوں جیسے گجرات میں بلاتے تھے لوگ دربار میں جی حضوری کرنے کے لیے سب کو بار بار پرشاند کشور تھے کون کون تھے ایک الیکشن سٹیڈیجی تاہ کر رہے تھے پردان منتری پہلے کا جی دشا جو بنا رہے تھے میں وہ سب تمہیں کرتا نہیں وہ سب میں جانتا ہوں میں تو اپنے سو بیبان کے ساتھ رہتا ہوں تو یہ سب کرتے انہوں نے کیا کیا ٹکٹ میں ہمیں چھوڑ کر کسی اور بیپتی کو ہمارے دوست ہی تھے جو کہ راج سبہ کے ممبر تھے اس کے بعد انہیں دکھانے کے لیے کہ مجھے نہیں کرنا ہے میں سیٹنگ تھا سوری تو مجھے یہ کر کے انہوں نے در کنار کرنے کوشی کی تو ہم نے کہا خاموش بہت ہو گیا بند کرو یہ ناچ گانا اور پھر میں نے کہا کہ آپ چلو کہیں نئی دشاں میں چلو کیونکہ میں نے اس پر دیکلیر کر دیا تھا کہ لوکیشن وہی ہوگا سیچویشن کچھ بھی ہو اس لئے میں دیدین سے پھر وہاں سے ایک نیشنل پارٹی کی تلاش میں تھا اور وہ بھی میرے تلاش میں تھے ہم کو بہت مانتے تھے میں فورچنیٹ ہوں کہ سارو دل پریے رہا ہوں انہوں نے ہمیں کہا اور میں کانگریس میں گیا کانگریس میں تھوڑی دن کے لیے تھا وہاں پہ کانگریس کے بھی میں کوئی شکایت نہیں کر رہا ہوں وہاں ہمارا سونیا جی سے بہت اچھا رہا راہل نے بڑی حوصلہ افزائی کی راہل گانڈی نے بہت پیار دیا بہت سممان دیا لیکن ہاں اس میں کچھ لوگ تھے جو کہے کچھ اور کہا کچھ اور کیا کچھ اور اور کیا نہیں کیا بہرحال پرانی باتیں ہیں کہ تب تک مجھے دیدی کا فرمان آیا دیدی کا نبنتران آیا دیدی کا آدیش آیا ممتا جی کا اور ممتا جی کا آیا تو میں نے ان کو کہا کہ your wish is my command اور میں پھر ممتا جی کے پاس آیا اور مجھے بہت خوشی ہے کہ میں ممتا جی کے ساتھ ہوں درمو کانگریس کے ساتھ ہوں آسنسول کی جنتہ جنازن کے ساتھ ہوں اور اس لئے میں کہہ سکتا ہوں کہ اب میرا ارادہ بلند ہے کہ اسی دشاہ میں پھلے ہی نئی دشاہ ہو آگے جانا ہے اپنے ساتھ ساتھ اپنی پارٹی کو اور مضبوط کرنا ہے ٹکٹ پانے کی تو فورچنٹلی میرے لئے کبھی کوئی دکت رہی نہیں ابھی تھوڑی دیکھ پہلے میں نے کہا کہ میں سرو دل پریئے تھا مجھے بہت لوگ چاہتے تھے بہت لوگ بانتے تھے بہت لوگ کہتے تھے آپ کو شاید سن کر تحجب ہوگا لیکن چناؤں کی گھڑیاں مطلب نہ بزن جائے ابھی بھی کچھ لوگ ہمارے پر تتھا کتھت طریقے سے ڈورے ڈال رہے تھے ابھی بھی تو یہ تو مجھے میرے لئے ایک ایسی پسنیلٹی جس کا کس کو کوئی آروپ نہیں کوئی الگیشن نہیں ہو جس کی سینیورٹی ہو جو دو بار کیبنیٹ مینیسٹر رہ چکا ہو جو پانچ پانچ بار ایمپ رہ چکا اب چھٹی بار ایمپ بننے کے لیے راست اور لگا تار تو اس طرح سے ایک ڈیمانڈ رہی ہے ایک میرا سو کال تھوڑا ڈیمانڈ رہا ہے تو ٹکٹ پانے کے لیے تو ٹکٹ پانے کے لیے مجھے لگا کہ مجھے لگا کہ میں تھوڑا گھر بیٹھوں باقی کام کروں گا باقی سوشل ورک کروں گا کچھ حالانکہ میں یہ سیشن چھوڑنا نہیں چاہ رہا تھا یہ سیشن تھا ہاتھ ٹک میرا توڑنا نہیں چاہ رہا تھا لیکن جب وہ ہو گیا تو میں کوئی بات نہیں کسی بیچ میں مہمتا جی کا مجھے تو پتہ بھی تھا میرے نام کی انہیں خوشنا کر دی یہ ان کی بڑاپن تھی اور یہ ان کی سادگی اور یہ ان کا وشواس میرے پرتی کہ میں ان کی بات نہ نہیں کروں گا اور ایک ہیناً میں ان کی بات نہ نہیں کی اور آج آپ کے سابنے بیٹھاؤں اس کی مجھے کبھی چنتہ نہ تھی نہ ہے کہ ٹکٹ مینے گا ٹکٹ نہیں ملے گا کوئی بات نہیں کہ میں ہمیشہ بھارت کی جنتہ کے ساتھ رہتا ہوں کالاکار بھی رہا ہوں تو میں ہمیشہ پیپل سیکٹر رہا ہوں جنتہ کا کالاکار رہا ہوں لوگ آج بھی اتنا مانتے ہیں جانتے ہیں ہمیشہ پیپل سیکٹر رہا ہوں جو پہلے تھی تو میں ان کا بہت احواری ہوں اور اس لئے میں کسی لالج کے پرتی یا کسی امبیشن کے پرتی پولٹکس میں نہیں آیا اور میں پولٹکس میں آیا تھا یہ جان کر اور امان کر کہ کسی نے ستہ حاصل ہو گئی تو ستہ صرف سیوہ کا مادہم ہونا چاہیے میوہ کا مادہم نہیں ہونا چاہیے اور اسی بات میں آت تلٹکا ہوا ہوں شریشت بھارت میں آپ کا بات کرنے کے لئے بہت بہت دھنیواز دھنیواز آپ کا بھی اور شریشت بھارت کا بھی بہت بہت آفار شریشت بھارت پر خبروں سے جڑے رہنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دمائیں اور دیکھتے رہیں شریشت بھارت